السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ ذکر بل جہر کا طریقہ بتائیں ذکر بل جہر کے بہت سارے طریقے ہیں میں کچھ خاص طریقے آپ کو بتاتا ہوں جو سلسلہ آلیہ قادریہ رزویہ نوریہ میں بزرگوں میں چلے آ رکھے ہیں اور جس کی اجازت سلسلہ آلیہ قادریہ برکاتہ یا رزویہ نوریہ میں ہر مرید کو ہے آپ گوشے میں تنہائی میں بیٹھ جائیں اور آنکھوں کو بند کر لیں چاہر زانو بیٹھیں دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنے کے اوپر رکھ لیں اور آنکھیں بند ہوں اور توجہ پوری دل کے اوپر ہوں لا الہ الا اللہ کا آپ کو ذکر کرنا ہے جب لا الہ الا اللہ کا آپ ذکر کریں تو اس طرح سے کریں کہ آپ آپ اپنی گردن کو بائیں طرف تھوڑا سا جھکائیں اور توجہ دل کے اوپر رکھیں جب لا کہیں تو گردن کو داہینی طرف یعنی سر کو داہین جانب لے جائیں اور تصور کریں کہ آپ کے دل سے ساری گناہوں کی غلازت گندگی گناہوں کی کالک دور ہو رکھی ہے لا الہ جب الہ کہیں تو سر کو گھماتے ہوئے پھر داہینی بائیں جانب لے کر آئیں یعنی داہینی جانب سے اوپر سر اٹھاتے ہوئے بائیں جانب لائیں ہنہ لا الہ الہ میں سر بائیں جانب لے کر آئیں اور پھر اللہ اللہ کہتے ہوئے دل کے اوپر ضرب لگائیں اس طرح سے آپ لا الہ اس کی ضرب لگائیں اور بیچ بیچ میں محمد رسول اللہ بھی آپ کہیں پورا کلمہ بھی کہتے جائیں جیسے سو مرتبہ آپ نے لا الہ اللہ کا ورد کیا تو تیر مرتبہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی جو ہے آپ بیچ میں کہہ لیں اور اس ذکر کی بڑی فضیلتیں ہیں بڑی برکتیں اس کی صوفیہ اکرام نے بیان کی ہے عوارف المعارف میں حضرت خواجہ شاہ بدین سوہر وردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ لا الہ اللہ کی کسرت کرتا ہے اور ہر روز بلا ناغہ اس ورد کو کسرت سے کرتا ہے تو یہ ورد اس کے دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے اور جب اس ورد پر اس کی زبان بلکل آسانی سے چلنے لگے یعنی زبان سے آسانی کے ساتھ کلمہ ادا ہونے لگے اور اس کا دل بھی کہ اس کلمہ نے اس ورد نے دل میں جڑ پکڑ لیا اور اب دھیرے دھیرے یہ کلمہ پورے دل کو منور کرتا ہے پورے دل کو روشن کرتا ہے اس تصور کے ساتھ آپ یہ ذکر کریں اور جب ذکر کریں تو ذہن میں معنی ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائے کے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائے کے لائے ہیں یہ تصور آپ کا ذہن میں ہونا چاہیے اسی طریقے سے آپ اللہ اللہ ہوں کا ذکر کریں تو جب اللہ ہوں کا ذکر کریں تو ذرب یعنی گردن کو دل کی طرف جھکائے اور اللہ ہوں اللہ ہوں ذرب آپ دل کے اوپر لگائے یوں ہی اللہ 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 کہتے ہوئے ذرب جو ہے دل کے اوپر لگائیں اور بلا ناغہ ذکر بل جہر کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد سو مرتبہ درود پاک پڑھیں اگر اور زیادہ ممکن ہو تو اور زیادہ پڑھیں یعنی کسرس سے درود پاک کا ورد کرتے رہیں رب تبارک و تعالی ہم تمام کو کسرس سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے